السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ ہیں محمد وعیس خان ندوی فاضل ادبدار العلوب ندوت العلماء لکنو آج کا مارا سبق ہے سبق نمبر آٹ الوفاء والأمانت وفاداری اور امانتداری ترجم آپ ڈسکریپشن سے نوٹ کر لیجئے ورڈ میننگ کا وفاون وفاداری امانت امانتداری وراود امرأة العزیز یوسف علی الخیانت راودہ یراودہ مراودہ دن ماناتے ہیں بہلانا پھسلانا آمادہ کرنا امرأة العزیز یعنی عزیز مصر کی بیوی یہاں پر عزیز عورت کا ترجمہ نہیں کریں گے کہ معزز عورت عزیز نام ہے بادشاہ مصر کا بادشاہ مصر کی عورت نے بہلایا پھسلایا کس کو یوسفہ یوسف کو مفعول ہے الخیانتی خیانت پر خیانت کرنے پر یعنی بتتمیزی پر گویا ان کو آمادہ کیا ولیکن یوسفہ ابا دیکھیں ابا یعبا کے معنی آتے ہیں انکار کرنا ابا یعبا انکار کرنا باقیدہ یہ فعل ماضی ہے اس کو ابن والا باپ والا مت سوچئے ابی ہو یا کچھ اور ہو بلکہ ابا یعبا کے معنی انکار کرنا ہے لیکن یوسفہ علیہ السلام نے انکار کیا وقالہ اور کہا کل لا ہرگز نہیں یہ غلط کام میں نہیں کروں گا غلط کام کے لئے گبارہ تھا اس کے معنی آتے ہیں خیانت کرنا کہ میں خیانت نہیں کر سکتا اپنے آقا کے ساتھ اپنے سردار کے ساتھ یعنی جو عزیز مصر ہیں ان کے ساتھ میں خیانت نہیں کر سکتا انہوں نے مجھے یہاں عزت سے رکھا ہے تو میں عزت سے ہی رہوں گا احسنہ کے معنی آتے ہیں اچھا سلوک کرنا جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو اس پر الہ لگاتے ہیں انہوں بے شک انہوں نے یعنی عزیز مصر نے احسنہ اچھا سلوک کیا ہے الہیہ اب الہ کے ترجمہ ساتھ کریں گے میرے ساتھ جس کے ساتھ سلوک کیا ہو الہیہی الہی کا الہ زیدن الہ حامدن تو آپ کچھ بھی رہ سکتے ہیں میرے ساتھ کیا ہے تو الہیہ وہ اکرم نہیں اور مجھے عزت بخشی ہے وہ وہ الگے اکرمہ الگے نہیں الگے اور انہوں نے عزت بخشی ہے مجھے انہی اخاف اللہ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں یہ سب برے کام نہیں کر سکتا غصہ ہو گئی اس کی بیوی بادشاہ مصر کی بیوی کو غصہ گیا و اور شکر شکایت کو شکایتن کے بارے آتے ہیں شکایت کرنا جس سے شکایت کی جانی ہے اس پر الہ لگاتے ہیں یہ سب اصل میں جاننے کی ضرورت ہے کہ ان کو بولتے ہیں سلات کہ کون سا ورب اپنے ساتھ کس حرف کو لے کر جاتا ہے اپنے معنی آدھا کرنے کے لئے تو شکا اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے الہ کو جس سے شکایت کرنی ہو اس پر الہ لگاتے ہیں دیکھیں شکا شکایا شکاو شکت واحد مونس غائب کا سکھائے اور اس نے شکایت کی کس نے بیوی نے الہ زوجہا اپنے ہزبینڈ سے اپنے شوہر سے علاقہ ترجم اب سے سے کریں گے وَعَرَفَ الْعَزِيزُ أَنَّ الْمَرْأَةَ كَاظِبَةٌ اور بادشاہ مصر نے پہچان لیا أَنَّ الْمَرْأَةَ كَاظِبَةٌ کے بے شک بیوی جھوٹی ہے دیکھیں اَنَّا اسم پر آئے گا جس اسے جو ہے یہ مبتدہ خبر پر آتا ہے جملہ اسمیہ پر مبتدہ کو زبر دیتا ہے اور خبر کو یہ مرفو کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں جیسے اَنَّ الْمَرْأَةَ كَاظِبَةٌ مبتدہ کو زبر اور خبر کو مرفو کر دیتا ہے کہ بے شک عورت جھوٹی ہے اس نے پہچان لیا وَعَرَفَ أَنَّ يُوسُفَ أَمِينٌ اور بادشاہ نے پہچان لیا کہ يوسف علیہ السلام امانتدار ہے وہ امین ہے وہ خیانت نہیں کر سکتے فَقَالَ لِزَوْ جِهِ تو بادشاہ نے کہا لِزَوْ جِهِ اپنی بیوی سے اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاتِئِينَ بے شک تو ہی گناہگاروں میں سے تو ہی خطاکاروں میں سے خاتئن خطا کرنے والا غلطی کرنے والا خاتئین خطا کرنے والے بے شک تو ہی خطا کرنے والوں میں سے غلطی تیری ہے وَعُرِفَ يُوسُفُ فِي مِصْرَ بِجَمَالِهِ دیکھیں عُرِفَ فعلِ مجہور اور یوسف کو پہچان لیا گیا اگر عرافہ ہوتا تو ہم ترجمہ کرتے ہیں اور یوسف نے پہچانا لیکن عُرِفَ فعلِ مجہور ہے تو ہم ترجمہ کریں گے اور یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا گیا فی مصر مصر میں بِجَمَالِهِ ان کی سمارٹنیس کی وجہ سے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے بڑے سمارٹ ہیں بڑا خوبصورت ہیں اس کی وجہ سے وہ مشہور ہو گئے پورے مصر میں وَإِذَا رَآَهُ أَحَدٌ اور جب بھی ان کو دیکھتا کوئی رآہ الگ ہے دیکھئے تھوڑا عجیب سے لکھا ہوا ہے یہ اسی طرح لکھا جائے گا جب ضمیر کے ساتھ آتا ہے اور جب دیکھتا ان کو کوئی بھی قَالَتُو کہتا مَهَذَا بَشَرَا بَشَرُن کے انسان کہ یہ تو انسان نہیں ہے اِنْحَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيم یہ قرآنِ کریم کے آیت ہے تھوڑا ترجمہ ہمیں علق کرنا پڑے گا ان کے معنی یہاں نہیں کہیں اِنْحَذَا نہیں ہے یہ اِلَّا مَگَرْ مَلَكٌ كَرِيمٌ ایک نیک اور موزد فرشتہ لگ رہا ہے یہ تو دیکھنے میں جتنا خوبصورات سیدھا سادھا بولا بھالا انسان تو لگتا ہی نہیں یہ تو ایک فرشتہ لگتا ہے وَشْتَدَّ غَضَبُ الْمَرْعَتِ یہ بات سن کر اور غصہ آگیا ان کی بیوی کو جو ہے وَشْتَدَّ اشْتَدَّ کے معنی سخت ہو جانا زیادہ ہو جانا غضبُ الْمَرْعَتِ مُزَا مُزَا فِلَحِ فَائِلَ ہے کہ بیوی کا غصہ بھڑک گیا زیادہ ہو گیا وَقَالَتْ لِيُوسُفَ اور اس نے کہا بیوی نے کہا لِيُوسُفَ یوسف سے کیا کہا اِذَن تَذْحَبَئِنَ السِّجْنِ کہ تب تو تو جیل جائے گا سجنون بولتے ہیں جیل دیکھیں اِذَن بھی ان کی طرح ایسا حرف ہے جو فعل مزارے کی لاست کو زبر دیتا ہے ٹھیک ہے اِذَن کے معنی آتے ہیں تب تو تب تو تو جائے گا جیل دماغی خراب کر کے رکھ دیا ایک تو ہم نے گناہ کے لئے کہا اس پر نیاماتا ہوا پھر اتنا سمارٹ ہے جو ہے ہمارے ساتھ نہیں رکھتا تب تو تو جیل جائے گا بھڑاس نکال لگی یہ گویا وہ عورت قال یوسف یوسف علیہ السلام نے کہا اَسْسِجِنُ اَحَبُّ اِلَيَّ کوئی بات نہیں مجھے جو ہے جیل تو بہت اچھے لگتی ہے اَحَبُّ اس میں تفضیل ہے کہ جیل زیادہ محبوب ہے زیادہ اچھی ہے اِلَيَّ مَیرِ نزدیک مجھے جیل بہت پسند ہے وَبَعْدَ اَيَّا مِنْ رَعَ الْعَزِيزُ اَنْ يُرْسِلَ يُوسفَ اِلَى السِّجْنِ کچھ دن گزر گئے اسی پر اور کچھ دنوں کے بعد عزیز نے یعنی بادشاہ مصر نے دیکھا سوچا ارادہ کیا اَنْ يُرْسِلَةِ کہ وہ بھیجے ہیں یوسف کو اِلَسْسِجْنِ جیل اپنے بیوی کی کہنے پر انہیں بھیجنا پڑھا ظاہر سی بات ہے وَقَانَ الْعَزِيزُ يَعْرِفُ أَنَّ يُوسفَ بَرِهُن لیکن بادشاہ جانتا تھا عزیز جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام بری ان بری ہیں بے گناہ ہیں معصوم ہیں بری ان معصوم بے گناہ کہ یوسف علیہ السلام بری ہیں وہ دخلہ یوسف اسیجنہ لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہو گئے دخلہ اسیجنہ جیل میں داخل ہو گئے دیکھیں یہاں پر ایک بات یاد رکھیں دخلہ فی کے ساتھ بھی آ جاتا ہے دخلہ یوسف فی اسیجنی اور دخلہ ڈائریکٹ بھی آ جاتا ہے دخلہ یوسف اسی جنا تو یہ سپیشل دخلہ کا ہی اس کی خاصت ہے اس کا یہ خاصہ ہے کہ وہ فی کے ساتھ بھی اور بغیر فی کے بھی آ جاتا ہے اور یوسف علیہ السلام داخل ہو گئے جیل میں تو ہمارا یہ ترجمہ سبق نمبر آٹھ کا الحمدللہ مکمل ہوا ہمارا یہ ترجمہ آپ کیسا لگا آپ ہمیں کومنٹ باکسوں بتائیے اور اگر آپ چینل پر نئے آئیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ انشاءاللہ ہم یہاں سے آپ کو عربی لٹریچر اور ساتھ ساتھ عربی گرامر بھی آپ کی امپرو کروائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ